عرب کا دستور تھا کہ جب مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے خانہ کعبہ کے قریب رکھے ہوئے ایک سفید پتھر پہ لے جا کے لٹا دیتے تھے اور لوگ جب پیشے ہٹتے تھے تو ایک اجدہہ نکل کر آتا تھا اگر وہ اس بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مضمت ہوتی تھی کہ حلال رستے سے یہ نہیں آیا اگر اس بچے کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا تھا اور سونگ کر واپس چلا جاتا تھا تو لوگ ماں باپ کو مبارک بات دیتے تھے کہ اس کا آنے کا رستہ ٹھیک ہے جب میرے مولا علی کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بن تیسد خانہ کعبہ سے بچے کو لے کے چلیں حضرت ابو طالب نے اپنے لال کو گود میں لیا تو کہیں سے قابل آبار اور کہیں سے یہودی اور کہیں سے عیسائی عالم آگے پڑھے ابو طالب تو میں مکہ کا دستور نہیں پتا اپنے بچے کو لٹاؤ اس پتھر پر اب میں آپ کی ولای ساماتوں سے ایک سوال کروں ابو طالب کو کیا استراب کے نہ لٹائیں ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے اس سفید پتھر پہ حضرت علی کو جا کے لٹا دیا پیچھے ہٹے تو عجدہہ نکل کر آیا اللہ معذکری نے اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس عجدہے نے جیسے تھن پھیلایا میرے مولا نے اپنے ننے سے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا اور اس کے موں میں ہاتھ ڈال کر ایک جانب سے اس کے اب کیونکہ شائروں نے یہ لفظ استعمال کیا اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں میرے مولا نے اس کے موں میں ہاتھ ڈال کر اس کے کلے کو پکڑا شائروں نے کلے اجدر کا ذکر کیا ہے نا اور پھر دوبارہ ایک اور ہاتھ فضا میں بلند کیا اس کے دوسری جانب سے موں پکڑا اور دونوں جانب سے اسے چیر ڈالا عربی زبان میں سامپ کو ہیہ کہتے ہیں اور کسی چیز کے چیرنے کو درہ کہتے ہیں جیسے ہی سامپ دونیم ہو کر گرا تو مجمع نے پکار کے کہا ہیہ درہ ہیہ درہ ہیہ درہ اور ہیہ درہ جب کسوتیں استعمال سے کہا جائے گا تو ہی درہ ہی درہ